پہلے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا تو وہ لوگ نوروے سے تو نہیں آئے تھے نہ ایجپٹ سے آئے تھے وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں تو یہ شکایت اگر ہندوستانی کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے چلیں تعلیوں بجاتے ہیں کیونکہ جب یہ ساری بات چیز فیسٹیول کے اندر لاہور کے اندر جب جوید اختر کر رہے تھے اس ٹائم بھی آپ لوگوں نے ہی تعلیوں بجائی تھی کیونکہ آپ لوگ کی بہت حوصلہ افضائی جو ہو رہی تھی اس چیز سے بہت سارے لوگوں نے اب اس چیز کے اوپر بہت ساری باتیں کر دی ہیں اور خاص طور کے اوپر جب یہ بات جوید اختر نے فیسٹیول کے اندر کی تو اس کے بعد انڈیا میڈیا کو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ مل گیا جس کے اوپر آپ اس ٹائم سے لے کر اب تک ایک نئے سے نئے مثالے دار خبریں چیزیں سن رہے ہیں جوید اختر ایک انڈیا پوائٹ ہے جو کہ پاکستان فیسٹیول کے لیے جن کو بلائے گیا تھا اور جب انہوں نے یہ باتیں کی اور یہ ویڈیو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھے ہوگی تو مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ انہوں نے ٹھیک کہہ دیا اور یہ جس کے اوپر آپ نے تعلیوں بھی بجائی ہیں یہ انہوں نے بلکل ٹھیک کہا آپ لوگوں کو شاید یہی سب سننا پسند تھا اسلام علیکم میں ہوں وکارم جاز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل وکارم جاز جوید اختر جب پاکستان آتے ہیں کیونکہ یہ ایک انڈیا پوائٹ ہے ان کو انڈیا سے سپیشل پاکستان فیسٹیول کے لیے بلائے جاتا ہے جب فیسٹیول کے لیے ان کو بلائے جاتا ہے تو وہیں اس فیسٹیول کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں ایک ویڈیو دکھائی انہوں نے یہ سب باتیں کی اور ان سب باتوں کے اوپر ہماری جو آڈینس سننے والے لوگ تھے ان سب نے تالیاں بجائیں اور ابھی بھی شاید کئی لوگ ان کی اس بات کو سپورٹ کر رہے ہوں گے ابھی جیسے آپ لوگوں نے سوچا کہ میں نے یہ بات شروع میں کر دی کہ ہاں انہوں نے ٹھیک کہا ہے انہوں نے یہ جو باتیں کیا ہے نا یہ صرف آپ لوگوں کو آنکھیں کھولنے کے لیے شاید یا آپ لوگ کے ذین کھولنے کے لیے باتیں بہت تھی کہ کوئی بندہ انڈیا سے آ کر پاکستان کے اندر بیٹھ کر اور پاکستان کو ہی ساری چیزوں کا بلیم دے کر جا رہا ہے جیسے یہ خبر باہر آتی ہے جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہیں تو انڈیا میڈیا نے تو خیر اس کو ایک خبر مل گئی اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ انڈیا میڈیا جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کئی لوگ اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کئی لوگ اس بات کے خلاف جو ہے جو ہے جوید اکتر کے خلاف بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں ان پوائنٹس کے بیس پہ آپ ذرا ڈیسائٹ کیجئے گا کہ آخر یہ جو ہوا ہے اس میں غلطی پاکستانیوں کی ہے یا جوید اکتر کی غلطی ہے جوید اکتر کا سب سے پہلا بلیم تھا کہ آپ یہاں پہ کسی بھی آرٹسٹ کو پرموٹ نہیں کرتے سپورٹ نہیں کرتے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ اگر ہم انڈیا سے جوید اکتر کو یہاں پہ بلا کر ان کو ایزا گیسٹ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ انہیں اور بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر پاکستانی بہت بڑے بڑے آرٹسٹ ان کی گوت کے ساتھ بیٹھ کر اور اس محفل کو انجوائے کر رہے ہیں تو کیا یہ عزت کم تھی جو پاکستانیوں نے ان کو دی تھی دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی انڈیا موویز بنتی ہیں اس کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کو یا پاکستانیوں کو ہمیشہ گلٹ رہا جاتا ہے جو کہ کبھی فیکٹ ہوتا بھی نہیں ہے یا شاید پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں وہ وہ چیزیں جو ہیں وہ انڈیا موویز کے اندر دکھائی جاتی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کی سیلیبریٹیز کی موویز بڑھ چر کر دیکھتے ہیں اگر ان موویز کے نام گننا شروع کروں تو شاید یہ ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی اور موویز کے نام نہیں ختم ہوں گے جس کے اندر صرف پاکستان یا مسلمانوں کو بلیم دیا گیا ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کبھی کسی آرٹسٹ کو سپورٹ نہیں کرتا اگر چلے میں ایک ریسنٹ نام لے لیتا ہوں صدو موسے والا ایک فیمس سنگر جس کے لیے پاکستان کے اندر کئی ینگسٹرز جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے ایونٹ کروائے ہیں اور آپ لوگ کو لگتا ہے کہ پاکستان کسی کے لیے بھی سپورٹ نہیں کرتا یا کسی بھی آرٹسٹ کو عزت نہیں دیتا پاکستان کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ یا آرٹسٹ کے اگر بات کریں جنہوں نے اس چیز کے اوپر بات نہیں کی ہوگی لیکن وہ انڈیا میں بھی کام کر چکے اور کئی انڈیا آرٹسٹ جو ہیں جو پاکستانی آرٹسٹ کے ساتھ بھی کام کر چکے لیکن آپ یہاں پہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ جی اب ان باتوں کو جو ہے نا گرمہ گرمی ختم کر دی جائے اور آپ خود یہ گرمہ گرمی جو ہے نا وہ کریئیٹ کر کے چلے گئے اب آپ لوگ کو میں بتاؤں جوید اکتر نے کیا کہا تھا جوید اکتر نے یہ تالی پہ جانے والی بات جو میں آپ کو بار بار کر رہا ہوں نا انہوں نے یہ بیان دیا جا کر کہ جب میں ان کو یہ بات کر رہا تھا تو ان کی عوام خود اس بات پر تالیم جا رہی تھی کہ میں نے کہا تھا جو ہول ہول ختم کر رہا تھا میرے کہنا کیا ہے یہ تو کہہ نہیں تھا ہی آپ میرے کوٹ میں ایسی بول لگ دیں گے آپ ہندوستان کے بارے میں کہیں گے کہ ہندوستانی جو ہے وہ ہم کو نہیں کرتے رہے تو بھائی آپ نے تو ہمیشہ کیا اب ہم تو پتائیں گے نا آپ نے کیا کیا وہ بڑی بات نہیں ہے چاہے کہیں بھی ہو تو میں تو کہوں گا what is important that this hall which was full of Pakistani people clapped after that تو ظاہرہ کہ آپ لوگ تالیاں ڈیزرف کرتے ہیں کیونکہ آپ نے تو کبھی کسی چیز کے لیے آواز تو اٹھائی نہیں پاکستان میں اوپر جو بھی آتا ہے جو بھی مسلمانوں کے لیے بات بول کر چلا جاتا ہے تو ہم صرف کیا کرتے ہیں اس کو فن میں لے لیتے ہیں یا کسی اور چیز میں لے لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو موویز کے ایکزیمپل دی ہے اس سے بڑی اور کیا ایکزیمپل دوں میں آپ لوگ ابھی میں صرف ان لوگوں سے پوچھوں گا جنہوں نے فیض فیسٹیول کروایا ہے کہ کیا آپ وہ یہ ریسپیکٹ ڈیزرف کرتے ہیں کہ جو یہ ساری چیزیں معاملات آپ لوگ کے سامنے ہو گئے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے اوپر کوئی بھی نہیں بولے گا کیونکہ آپ کے اوپر کوئی بھی بات کر دے یا آپ مسلمانوں کو کوئی بھی کچھ کہہ دے تو بس ہم صرف کوئی بات کر کے اور چلے جاتے ہیں لیکن آپ ذرا انڈیا میڈیا اٹھا کے تو دیکھیں اس میڈیا کے اوپر صرف یہی ہے پاکستان کے اندر جا کر وہاں کے ہی زمین پر بیٹھ کے مسلمانوں کو للکار دیا پاکستانیوں کو یہ بات موہ پہ کر دی اور یہ سب کچھ کر دیا بھائی اب تو جاگ جائیں اگر آپ لوگ یہ ساری چیزیں اتنی ریسپیکٹ کم از کم کسی کو دیں کہ تاکہ وہ آپ کے اوپر نہ کچھ دوبارہ سے حملہ آیا کچھ اس طرح کی چیزیں نہ کریں تو بہتر یہی ہے کہ ہر ایکٹر انڈین ایکٹر ہے یا پاکستانی ہر ہمیشہ اس انسان کو اتنی عزت دیں جتنی وہ ڈیزرب کرتا ہے ابھی میں انہی سب لوگوں سے پوچھتا ہوں جو وہاں گوت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس محفل کو انجوائے کر رہے تھے اب وہ کہاں پہ ہیں سارے اگر اب وہ باتیں کر رہے ہیں تو اب ذرا ان سے پوچھیں کہ ہم نے کیا آپ کو رسپیکٹ نہیں دی تھی یا ہم کسی انڈین آرٹسٹ کو یا کسی لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دیتے اور پھر ممبئی کے اٹیک کے اندر جناب انہوں نے سیدھا سیدھا بلیم پاکستان کے یعنی کہ یہی لوگ پھر نہیں پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے یا پاکستان کو برا دکھایا جاتا ہے پاکستان کو ایک دہشتگرد کنٹری ٹھرایا جاتا ہے تو اب بھی آپ بولنے کا رائٹ نہیں رکھتے آپ کو اب بھی نہیں بولنا چاہیے اگر آپ کے کنٹری میں آ کر یہ بات کر کے چلے گئے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو تو تب بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا جب اتنی لاکھوں ہزاروں موویز بننے کے باوجود آپ سب نہیں بولے تو آپ اب بھی بھی نہ بولے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی آنکھیں آپ کا دماغ کھولنے کے لیے ہیں بھئی ان کو دیکھو سمجھو اور تاکہ اس حساب سے چیزوں کے اوپر ریکٹ کرو اور فیکٹ کے اوپر بات کرو آخر بات کے اندر سچائی کیا اور حقیقت کیا ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ